بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گناب دوائی یا گناستائن انتہائی کرسپی اور گرما گرم ٹاپک ایسیڈ بیس ڈیس آرڈر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اوپی ڈی کی اندر چھوٹکیوں میں آج میں بتاؤں گا کس طرح آپ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اس کو میٹابولیک ایسیڈوسیز ہے یا الکلوسیز ہے جس کو یہ چپٹر سمجھ آ گیا وہ ایک اچھا ڈاکٹر کنسیڈر میں اس کو کروں گا اگر اس نے میڈیسن کے اندر کنٹینوی کرنا ہی آگے سر جی میں اچھا یہاں پہ ایک ہمارے پاس ہے ٹک ٹیک ٹو میتھڈ اس میتھڈ کو بہت سے سٹوڈنٹ سکپ کر دیتے ہیں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کی بنیاد کی اوپر جس نے یہ سارے ایم سی گوز کور کر لیے اس کو حل کر لیا تو بلیم می آپ کا یہ ایسیڈ بیس آرڈر جو ہے پورا ہو جائے گا اچھا یہ بک میں نے زیادہ ہائیلائٹ نہیں کی یہ مجھے وراثت میں ملی تھی تو اس وجہ سے یہ پہلے کی ہائیلائٹ پرشان ہو جاتے ہیں لوگ یار اتنا پڑھتا میں کوئی پڑھا کوئی نہیں ہوں لائک سا ہوں آپ کی طرح کسی نے اگر چائے پی نہیں ہے تو کیونکہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے تو میں نے کہا ساتھ چائے بھی جو ہے وہ آ چکی تھی اب اس کے اندر ہمارے پاس تین چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے مین فوکس کے اوپر رکھنی ہے ایک ہے ہمارے پاس ہائیڈروجن ایک ہے بائی کاربونیٹ اور ایک ہے ہمارے پاس سی او ٹو اس کو آپ نے حفظ کار لینا ہے ان کی نارمل ویلیوز کو تو آپ کو پھر اب نارمل ویلیوز جو ہے نا وہ کوئی زیادہ فرق نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو شروع کرتی ہیں اللہ کا نام لے کے کہ ایسیڈ بیس ڈس آرڈر کے اندر جو ہمارے پاس ہائیڈروجن آئین ہے ٹھیک ہے یہ جہاں پہ آپ کو بھاڑ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے یہ شروع کر رہا ہے ہمارے پاس ایکچولی پی ایچ کو کہ آیا کہ ہمارے پاس وہ ایسیڈیٹی کو ہے یا پھر ہمارے پاس اس کے اندر اگر کم ہو رہی ہے تو وہ ایسیڈک ہے اگر زیادہ عورت سے بیسک ہے پھر میں نے بات کی بائی کاربونیٹ آئین کی ٹھیک یہ بیسکری ہمارے پاس شروع کرتا ہے الکلوسز کو ایک طرح سے اگر اس کا لیول زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میٹابولک الکلوسز کی طرف جا رہا ہے اگر اس کا لیول کم ہو جائے اس کا مطلب ہے یہ میٹابولک ایسی ڈوسز کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آجتا ہے سی او ٹو جو ہے نا اس کا لیول اگر سی او ٹو ایک طرح کا اس کو بھی ہم نا ایسیڈ کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں اگر باڈی کی اندر سی او ٹو کا لیول بھاڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گندی گھنس بھاڑ رہی ہے نا تو مریض ایسی ڈوسز کی اندر جائے گا ٹھیک ہے کیوں جب یہ سی او ٹو زیادہ ہوتا ہے تو باڈی کے اندر جتنا بھی وٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ملتی یہ کاربونک ایسیڈ بنا دیتے ہیں ایچ ٹو سی او تھری بنا دیتے ہیں اور یہ کاربونک ایسیڈ ہمارے پاس ایڈ دی اینڈ ایسی ڈوسز کی ساتھ پر پریزنٹ کر دے گا اور اگر اس کا لیول کام ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے پاس ایل کلوسز ہے ٹھیک ہے اب جس کے اندر ایسی ڈوسز ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس وہ پیشنٹ جن جلدی جلدی سانس لے رہا تھا وہ پیشنٹ ہمارے پاس ہائپر وینٹیلیشن کا شکار ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے اپنی باڈی سے اکسی او ٹو کو نکالنا ہے تو وہ کمپنسیشن کے لیے ہائپر وینٹیلیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے جو ایل کلوسز ہے اس کے اندر کیونکہ آل ریڈی جو ہے نا وہ سی او ٹو کام ہے تو وہ مزید باہر نہ جائے تو اس کی وجہ سے وہ اہستہ سانس لے گا تو ہائپو وینٹیلیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک بات ہوگی ہے اب آپ کو جو میں ویلیو بتا رہا ہوں جس نے آج یہ یاد کر لینا بلی می آپ کو ساری عمرہ مجھے دعائیں دے گی ٹھیک ہے دیکھو نارمل یاد کر لو اب نارمل اور اس کے اندر جہاں وہ ہم ڈیفرنشیٹ کر لیں گے اسی ٹیبل کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو ٹک ٹیک جو فارمولہ ہے اس کو چٹکیوں میں کس طرح دیکھنا ہم کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی سب سے پہلے آپ کو پی ایچ کی ویلیوز آنی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو لکھتا ہوں جی نارمل ٹھیک ہے ہو بہو اسی طرح آپ یاد کر لینا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ہمارے پاس پی ایچ تھا یہاں پہ پارشل پلیشر آف دی سی او ٹو ہو گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس بائی کاربونیٹ آئین اس کی ویلیو آنی چاہیے نارمل ویلیو آپ کے پاس ہے پی ایچ کی بچے بچے کو بتا ہے سیون پوائنٹ تھری فائیب سے سیون پوائنٹ فور فائیب دماغ میں رٹ لو ویڈیو کو ایک دفعہ پاہ کر کے دماغ میں رٹ لو اب پارشل پلیشر اب سی او ٹو کیتنا ہے پینتیس سے پنتالیس ٹھیک ہے تھرٹی فائیب سے ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ فورٹی فائیب تک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ملی میٹر آف مرکری ہے ٹھیک ابھی کچھ ایگزیمینر ایسے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ذہنیت کے کتھی ذہنیت کے مالک ہے اب انہوں نے ایم ایم آف ایج جی کو کلو پاسکل کے اندر جو ہے نا وہ لکھنا شروع کر دیا ہے تو اس کا چلو ہم نے اس کا بھی حال ڈونڈ لیا ہے اگر کلو پاسکل کی بات آج ہے تو آپ نے یاد کر لیا کہ یہ فور پوائنٹ تھری ٹھیک ہے سے سکس کلو پاسکل جو ہے نا نارول ویلیو بنتی ہے ٹھیک پھر بائی کارومنیٹ جو ہے نا اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے ازان اور یہ باقی ازان کے بات اوکہ جی تو ابھی ہمارے پاس تھا پی ایچ اور پاسکل پریشر اف سی او ٹو پینتی سے پنتالیس یا اگر کلو جول میں یاد ہوں تو بیک آف دی مائنڈ چار شریعتین سے چھے کلو جول تو یاد کر لو ٹھیک ہے نہیں کرتی تو بس یہ والی مین ویلیو تو یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے باقی بائی کارومنیٹ کی جو ویلیو ہے نا وہ ہمارے بھی پاس ہے ٹونٹی ٹو سے ٹونٹی سکس میلی ایکیویلنٹ پار لیٹر ٹھیک ہو گیا یہیں پہ ویڈیو پاسکل ابھی سے یاد پی ایچ سی او ٹی پائی سے سی او ٹو پی سی او ٹو جو ہے ہمارے پاس پین سی سے پنتالیس اور ایچ سی او ٹری بائی کارومنیٹ ہمارے پاس کتنے تھی بائی سے چھبیس ہوگی یاد کہ نہیں ہو اتنے سے کام ہے اب پی ایچ کب ایس ڈیک ہوتی ہے یہاں میں ہیڈنگ دیتا ہوں ایسی ڈوسیز کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ہیڈنگ دیتا ہوں الکیلوسیز کی ٹھیک ہے اس کو میں مٹا آئی دیتا ہوں تاکہ ڈسٹریک کر رہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے الکیلوسیز اور ایسی ڈوسیز کے بارے میں اب آپ نے ڈیفرنس کرنا ہے پی ایچ جب سیون پوائنٹ تھری فائب سے کم ہوگی تو ہمارے پاس وہ کیا ہوگا ایسی ڈوسیز ہوگا تو سیون پوائنٹ تھری فائب سے جب کم ہوگی پی ایچ ایسی ڈوسیز جب سیون پوائنٹ فور فائب سے زیادہ باڈی کی پی ایچ ہوگی تو وہ الکیلوسیز ہو جائے گا سیمپل ہو گیا پھر ہم نے کہا سی او ٹو جب سے اباب ہوگی جب سی او ٹو باڈی کے اندر تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی ایسی ڈوسیز ہوگی اور ہم نے کہا جب الکیلوسیز کا باڈی میں سی او ٹو کم ہوتی ہے تو جب 35 سے کم ہوگی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی الکیلوسیز تو وہ الکیلوسیز والے خانے میں لکھ دیا اچھا بائی کاربونیٹ کے بارے میں ہم نے کیا بات کی بائی کاربونیٹ ہمیں الکیلوسیز کی بارے میں زیادہ بتاتا ہے جب اس کا لیول میں نے کہا تھا زیادہ ہوتا ہے مطلب بائی کاربونیٹ کا جب لیول زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کس کو شو کرتا ہے الکیلوسیز کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس الکیلوسیز کو شو کرتا ہے جب اس کا لیول ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایسی ڈوسیز کو شو کرتا ہے یہی بات ہم نے کی تھی شروع ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو میں نے کہا جب اس کا لیول زیادہ ہوگا چھبیس سے جب زیادہ ہوگا تو یہ ہمارے پاس الکلوسیز شو کرے گا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں چھبیس سے جب ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو الکلوسیز ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہ بائیس جو اس کا منیمم لیول ہے اس سے کام ہوگا تو وہ ہمارے پاس اسیڈوسیز ہوگا اس کو اگر آپ نے یاد کر لیا ہے تو بلیب می آپ کے سارے ایک قویسٹن جو ہے نا ایسیڈ بیس بیلنس کے فنگر ٹپس پہ آ جائیں گے فنگر ٹپس پہ ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو کس طرح دیکھیں گے ریسپائی ریٹری کے اندر ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے اور میٹابولک کے اندر کیا چیز دیکھنی ہے تو ایک جو گارو سا فارمولہ ہے ٹھیک ہے مور ارلیس وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم وہ ٹک اور ٹیک والا دیکھیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو سی او ٹو ہے نا یہ موسلی جو ہے نا وہ اس کا لیول اور اس کا پی ایچ اور ہمارے پاس جو سی او ٹو ہے جو اوپر والی دو ویلیوں ہیں نا ٹھیک ہے تو سی او ٹو جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمیں بتا دیتا ہے کہ ریسپائی ریٹری کے بارے میں آیا کہ وہ ریسپائی ریٹری ایسیڈوسیز ہے یا پھر وہ ہمیں ریسپائی ریٹری الکلوسیز کے بارے میں کیونکہ سانس کے ذریعے سے سی او ڈو آنے جانی ہے جب سی او ڈو کا لیول زیادہ ہوگا تو ایسی ڈوسیز ہوگا جب سی او ڈو کا لیول بہت کام ہوگا تو ایسی ڈوسیز ہوگا پھر بائی کاربونیٹ جو ہے نا ہائیڈروجن آئین جو بائی کاربونیٹ آئین ہے ایسی ڈری نیگٹیب یہ بیسیکلی ہمیں بتاتا ہے جتنی بھی میٹابولک ایشیوز ہیں میٹابولک جو ہے نا وہ ایسی ڈوسیز یا میٹابولک ایلکلوسیز تو میٹابولک کے لیے ہمارے پاس بائی کاربونیٹ آئین ہم نے بتا دیا اگر اس کا لیول زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا ایلکلوسیز ہوگی اور اگر بائی کاربونیٹ کا لیول کم ہوگا تو وہ ہمارے پاس ایسی ڈوسیز کو شوک کرے گا ایزی ہو گیا اب ہمارے پاس جو مین بات آگی ہے نا وہ ہم نے کرنی ہے میٹابولک ایسی ڈوسیز کی پہلے سن لو پھر میں بک سے بھی انشاءاللہ آپ کو سارا بتاتا ہوں جو جو میں نے پڑھایا ہے نا وہ آپ کو میں پروپ کر کے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں یہاں تھوڑا چھوٹا لکھوں گا تاکہ ہمارے پاس جگہ تھوڑی سی زیادہ باجے تو نمبر وان پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہے میٹا بولک ایسی ڈوسیز کیا ہوتا ہے میٹا بولک ایسی ڈوسیز اب نام سے ہی کام ہے ٹھیک ہے مطلب ہم نے اس کی اندر کس کی اوپر فوکس کرنا ہے میٹا بولک کے لیے بائی کاربونیٹ آئین کو فوکس کرنا ہے تو سب سے پہلے میں لکھوں گا اس کے اندر بائی کاربونیٹ آئین کیا ہوتا ہے ایسی ڈوسیز کے لیے اس کا لیول کام ہوگا تو بائی کاربونیٹ آئین کا لیول ہمارے پاس کام ہوگا لیکن کیونکہ ایسی ڈوسیز ہے تو ہمارے پاس ہائیڈروجن آئین کو ہم نے زیادہ ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے جب ہائیڈروجن آئین زیادہ کریں گے تو اس کی پی ایچ کام ہو جائے گی سیون پائنٹ تھری فائف سے بھی نیچے چلی جائے گی ہم نے ہائیڈروجن کا تو زیادہ ہی رکھا ہے لیکن ہم نے بائی کاربونیٹ کا کام کیا تو یہ ہمارے پاس کنڈیشن کی میٹابولک ایسی ڈوسیز تو یہاں سے ساری میں پروپ کر رہا ہوں آپ کو جو جو بتائیے جسے نہ سمجھے ریوائنڈ کر کے دیکھے پھر آئے پھر دیکھے پھر آئے آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہوپلی آ ہی رہی ہوگی اب وجہ کیا ہے ہمارے پاس بسی کریب میٹابولک ایسی ڈوسیز کی دیکھو ہم نے کچھ وجوہات پڑھی ہم نے کہا کہ جب باڈی کو پروپر اکسیجن نہیں پہنچ رہی تو وہ باڈی کی جو ایروبک ریسپائریشن ہے وہ ہمارے پاس این ایروبک ریسپائریشن کی اندر شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو این ایروبک ہمارے پاس ایک فینومنہ پڑھا تھا این ایروبک گلائیکولیسیز جو ہے نا وہ ہمارے پاس باڈی کے اندر وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ گلائیکولیسیز ہو گا تو اس کی اندر نتیجے میں ہمارے پاس ایٹی بھی تو پروڈیوس ہوگی لیکن ساتھ میں ہمارے پاس لیکٹک ایسیڈ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہو جاتا ہے تو یہی لیکٹک ایسیڈ کیا کرے گا ایسیڈ ہے تو یہ پی ایچ کو جو ہے نا وہ کم کر دے گا وجہ کیا ہیڈوجن ہیں ان اس کے اندر بھڑ گئے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیونکہ ایسیڈوسیز ہے لیکٹک ایسیڈ بان رہا ہے تو ایسیڈوسیز کی پکی نشانی ہوگی سمجھ آگی نا ٹھیک ہے بڑا ایزی ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یا پھر کونٹ کونٹ سی کڈیشن کے اندر ہمارے پاس اکسیجن بندے کو نہیں پرونچی ہو سکتا ہے وہ کسی شاک کے اندر چلا جائے ہو سکتا ہے وہ کسی ہیمریج کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو چلا گیا ہے بس آپ نے باڈی کے اندر سے جو ہے نا وہ ایسیو تھری جو ہے نا بائی کاربونیٹ آئین کسی طرح نکالنا ہے تو وہ کس کس اور ڈیزیز کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے میٹابولیگ ڈیس آرڈر کے اندر وہ آگے ہم ڈسکیشن کرتی ہیں اس کے اندر کچھ رینل اور باقی چیزیں میں آپ کے ساتھ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی اب یہاں پہ ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ جن پیشنٹ کو رینل فیلیر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے سپوز کریں ایک ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ ہے آپ کے پاس اس کو ہے ڈیکے ڈائیبیٹک کیٹو ایسی ڈوسیز تو شگر والے مریضوں کے اندر کیا ہوتا ہے میٹابولیک ایسی ڈوسیز ہوتا ہے نا ڈیکے ڈائیبیٹک کیٹو ایسی ڈوسیز ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے ایکسیسیب ہمارے پاس ایک تو ہائیڈروجن آئین جو ہے نا باڈی کے اندر بہت زیادہ ہے اور ساتھ میں وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ رینل فیلیر کا بھی اگر ہو ٹھیک ہے ایک تو ڈیکے کا پیشنٹ اور ایک ہمارے پاس رینل فیلیر ہے تو جب وہ گردے ہائیڈروجن آئین نکالے گے نہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا سارے کا سارا ایسی او تھری نیگٹیو تو اس کا لاس ہو گیا کیونکہ یہ ایکسچینج کے طور پر ہائیڈروجن جذب ہو گیا ٹھیک ہے ہائیڈروجن جذب ہو گیا بائی کاربونیٹ جو ہے نا وہ نکل تو وہ اس کے اندر مطلب کینڈی اس کو پریزرب نہیں کار پا رہا ہے اس کو بات ہو چھوڑا کینڈی بائی کاربونیٹ آئین کو پریزرب نہیں کار رہا تو رینل فیلیر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بائی کاربونیٹ جو ہے نا وہ لاس ہو گیا بارڈی سے اور بارڈی جو ہے نا وہ ڈائیبیٹک کیٹو ایسی ڈوسیس کی طرف چلے گی تو یہ ہے میٹابولک ایسی ڈوسیس کی نمبر وان میں ٹھیک ہے اب کن کنڈیشن کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے پاس بائی کاربونیٹ آئین زیادہ نکل سکتا ہے ایک ہمارے پاس یہ ہوگی نمبر سیکنڈ بھی ہمارے پاس ہے جن پیشنٹ کو ڈائیریا ہو جائے ٹھیک ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ مریض آتے ہیں ڈکٹ صاحب ساڑے مریض نے ہوتے ٹٹیاں لگ گئی ہیں ایکچول میں یہ بات کہتے ہیں جو یار تھوڑے سے آتے ہیں نا یہ ایدھر میہ والی سے یا میہ والی کے آگے جو گاؤں ہیں نا وہاں سے موسٹی آ رہے ہوتے ہیں میں کسی علاقے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا لیکن یہ تھوڑے سے لوگ سوشل اکنامک والے علاقے ہیں پنجاب سے بھی وہاں بھی کہتے ہیں یہ کہ انہوں نے ڈائریا کو یہ لفظ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جب وہ کسی بھی اسی ایم ایج میں آئے یا کسی بھی ہاسپیٹل میں آ جائے تو یہی آکے بتا دیں گے ڈکٹ صاحب ہمارے بچے کو یہ ایشیو ہو گیا تو اس میں کیا ہوگا جب وہ حد سے زیادہ اپنا جو ہے نا وہ باڈی کے فیسز لاؤس کرے گا تو ساتھ ہی اس فیسز کے اندر جو ہے نا وہ بائی کاربونیٹ آئین ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس لاؤس ہو جائے گا تو یہ جب یہ لاؤس ہوگا تو ڈائریا کے اندر بیسی کے لئے کیا ہے بیسی کے لئے لاؤس ہو رہا ہے بائی کاربونیٹ آئین کا ٹھیک ہے جو انٹرسٹائن سے جذب ہونا وہ نہیں ہو رہا جس کی ویسے ہمارے پاس جب بائی کاربونیٹ آئین کا لیول لو ہوگا تو وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ہم نے کہا ایسی ڈوسیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو پیشنٹ کی باڈی جو ہے نا وہ ہمارے پاس اسی ڈوسیز کا شکار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہ ایک اپلو گا اب ٹریٹ کیسے کرنا ہے تو ٹریٹمنٹ یہی ہے جو ڈائیریا اس کو ٹھیک کر لو ڈائیبیٹک کیٹو اسی ڈوسیز ہے اس کو ٹھیک کر لو جو شاک ہے اس کو ٹھیک کر لو تو وہ ساری ریورس ہو جائیں گی اور ہم نے جو چیز لاس ہوئی ہے وہ باہر سے دے دو تو ٹریٹمنٹ کے اندر ایک تو آپ نے جو کاز ہے اس کو ٹریٹ کر دو نمبر سیکنڈ پہ جو چیز لاس ہوئی ہے بائی کاربونیٹ لاس ہوئے تو اس کی انفیجن کر دو تو آپ انفیجن آف بائی کاربونیٹ جو ہے نا وہ یہ بھلا اس کو جو ہے نا وہ باہر سے لگا دو تو اس کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی جب یہ کمی پوری ہو جائے گی تو ایسی ڈوسیز بھی ختم ہو جائے گا ایسی ڈوسیز ختم ہو جائے گا بندہ نار ملاک کے پاس بھائی کھ نہیں آیا بتانا ٹھیک ہے سوڑی یہ آف پر لگ رہا ہے لیکن مضا آ رہا یہ تا میٹابولک ایسی ڈوسیز اب اسی کی کمپنسیشن میں ہم دیکھتے ہیں میٹابولک کیا ہے ہمارے پاس ایل کلو سیز کو چلو اسی کے اندر نیچے ہی ہم جانا یہاں پہ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں لکھتے تھا ہوں میٹابولک ایل کلو سیز اب اسی چارٹ کو آپ نے یہ سنبھال کر رکھنا ہے میٹابولک ال کلو سیز اس کے اندر بیسی کے لیے کیا ہوگا نام سے ظاہر ہے الکلوسیز میں مطلب کیا ہے ہمارے پاس جو ہائیڈروجن آئین ہیں اس کی تداد جو ہے نا وہ کام ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب ہائیڈروجن کام ہوگا تو پی ایچ ہمارے پاس بڑھتی ہے ہمیں پتہ ہے نا پی ایچ انورسی پرپورشن تو نیگٹیو لاغ آف ہائیڈروجن آئین ٹھیک ہے آپ بچوں سے پڑھتے ہیں مجھے بتانے کیتنی ضرورت نہیں لیکن پھر بتا جو مجھے ایسے بچارے ہیں نیگٹیو لاغ آف ہائیڈروجن آئین ہائیڈروجن اگر بڑھے گا تو پی ایچ کام ہوگی ہائیڈروجن کام ہوگا تو پی ایچ بڑھے گی تو الکلوسیز میں کیا ہے ہائیڈروجن ہمارے پاس کام ہوگا تو الکلوسیز ہے تو میٹابولی کا تو ہم کس کو ڈیل کریں گے یہاں پہ میں نے بتایا اوپر میٹابولی کے لیے ہم نے بالکل میٹابولک کا اپوزیٹ ہمارے پاس آگیا ایرو صرف اوپر نیچے ہو گئے ہیں ایزی ہو گیا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہر چیز ایزی آتی ہے ٹھیک ہے اب کی کون سی گیسی ہیں جس کی اندر باڈی سے ہائیڈروجنائن بہت زیادہ نکلتا ہے در اپنے دماغ کے اوپر زور دے کے دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا جو خوبصورت صاحب نے زنگر کھایا رات کو ٹھیک ہے اور کئی ایف سی کھا لیئے آپ مکڈونر بلکہ آپ تو ایسی چھوڑ دیئے میں نے بھی چھوڑ دیئے جب سے انہوں نے یہ جو گزہ والا سارا ہوا ہے نا ایکٹویل میں ہم نام بھی نہیں لے سکتے ویڈیو میں کیونکہ یہ ویڈیو اڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ایسیز میں جو ہے نا وہ کیا ہے سپوس کریں آپ نے بہت زیادہ فارس سے فاسٹ فوڈ کھا لیا ٹھیک ہے یہ جناب آپ کا جا رہا ہے زنگر یہ آپ کا پیزا جا رہا ہے یہ بریانی جا رہی ہے اور پھر اوپر سے آپ نے دبا کے کولڈ رنک پی لیا ہے اب میدہ بیچارہ کیا کرے گا کتنا وہ ہولڈ کرے گا آپ نے تو پارٹی کر لی اب یہاں سے جو ہے نا وہ کیا نکل رہا ہے ایچ سی ایل نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو اب میری بات آپ کو یاد آئے گی ایچ سی ایل میں کیا ہے ہائیڈروجن بھی ہے اور کلورائیڈ بھی آئینا ہے تو جب وہ وومٹ کرے گا تو ایچ سی ایل سارے کا سارا موں سے باہر نکل کے آپ کے جسم سے نکل گیا تو ہائیڈروجن آپ کا آئین کلاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہائیڈروجن آئین کی باڈی میں کمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو یہی ہے ہیلکلوسیز اب کس میں ہوگا جن کو سویر وومٹنگ ہوگا مطلب وہ پیشنٹ آیا کہ چھے گھنٹے سے لگتار وومٹنگ کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے تو اس پیشنٹ کو پھر چھے آج ایک دن کی ہسٹی ہوتی ہے مطلب ایکیوٹ آنسٹ اور بہت زیادہ وومٹنگ ہو رہی ہے سویر وومٹنگ پھر اس کے طرح مریض کو جو ہے نا وہ کانسٹیپیشن بھی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ فیسیز کے اندر بائی کاربونیٹ لاس ہوتا ہے ڈائریا کے اندر جن کو لگ جاتا ہے وہ زیادہ لاس ہوتا ہے اگر اس کو کانسٹیپیشن ہوگی تو کچھ نکل ہی نہیں رہا تو بائی کاربونیٹ وہاں پہ جمع ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا اس کا لیول بڑھتا جا رہا ہے نا تو یوں سمجھ لیں کہ ایک جگاڑو تا طریقہ میں کانسٹیپیشن جو ہے نا اس کی ساتھ آجائے گا پھر پیشنٹ جو ہے نا وہ ساتھ میں کیونکہ اب وہ وومٹنگ ہے تو اس کے پانے کی کمی ہو جائے گی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوگی تو یہ تین کنیشن جو ہے نا وہ ہمارے پاس میٹابولیک الکلوسیس کو سیدھا سیدھا پریزنٹ کرتی ہے مریض آیا وومٹنگ ہے کانسٹیپیشن ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہے تو ہمارے پاس میٹابولیک الکلوسیس کی آپ ٹرکمنٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے میجے سے آئی سیئل نکلا ہے تو ہائیڈروجن بھی نکل گیا ہائیڈروجن کا لیول لو ہو گیا تو مطلب الکلوسیس کی طرف جا رہا ہے نیگٹیو لاغ ہے سیون پائنٹ فور فائیو سے اوپر چلی جائے گی اس کی پی ایج ٹھیک ہے اور ساتھ میں کلورائیڈ آئین بھی نکل گیا ہائیپو کلوری ریمیا ہو گیا تو اس ٹیٹ کو جو ہے نا کیونکہ یہ ہم بومٹنگ کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا ہائیپو کلوریمک میٹابولیک الکلوسیس تو اس ٹیٹ کو کیونکہ کلورائیڈ بھی نکل رہا ہے تو میٹابولیک الکلوسیس تو ہے لیکن اس کو مزید موڈیفائی ہم نے کہا لیا ٹھیک ہے میٹابولیک الکلوسیس ہو گیا ایزی ہو گیا اب یہ ہو گیا کیونکہ اب ساتھ میں کلورائیڈ بھی نکلا ہے پوٹاشیم اور کلورائیڈ آلموسٹ لنکڈ ہیں تو جن پیشنٹ کی اندر وومٹنگ زیادہ ہوگی تو ان کے اندر ہم نے ایک اور نئی ریسرٹ چاہیے کہ ہمارے پاس پوٹاشیم بھی جو ہے نا وہ لاز ہوتا ہے ہر صورت تو پوٹاشیم کا لیول بھی ان کی باڈی کے اندر کام ہے تو ہائپو کیلیمی ہائپو کلوریمیک میٹابولیک الکلوسیس اس کو مزید ہم نے موڈیفائی کر دینا ہم سیمپل نہیں لکھیں ہم نص کل لکھیں ہائپو کیلیمیک اگر سینیریوں میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس پوٹاشیم بھی لاز ہوا ہوا ہے تو ہائپو کیلیمیک ہائپو کلوریمیک میٹابولیک الکلوسیس ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ہوتے گا تو آپ ٹریٹمنٹ میں کیا کریں گے جو چیز نکل گئی ہے وہ باہر سے دے دو ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ٹریٹ کو کاز کرو اس کو موٹیلیم وغیرہ دیکھ اس کی وومنٹنگ روک دو تو باقی ٹریٹمنٹ میں آپ میڈیکیشن کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے پوٹاشیوم کے سپلیمنٹ لازمی لگانے ہے اس کو کہ پوزٹیو باہر سے لگا دو جو چیز لازمی ہے پھر اس کی ڈائیٹ کی ایسی دو کیلہ اس کو کھلا دو جس کے جو ہے نا وہ اس کی جو پوٹاشیوم لیول ٹھیک ہو جائے پھر باہر سے جو ہے نا کلورائیڈ کے لیے آپ سیلائن کے اندر جو ہے نا وہ الیکٹرو الیکٹرک جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہیں جو فلوڈ ہے نا الیکٹرولائٹ جو ہے نا وہ باہر سے لگا دو جو آپ اس کے بعد یہ ٹریٹمنٹ شروع ہوگی ٹھیک ہے اب یہ دو کنڈیشن ہیں میٹابولک ایسی ڈوسیز اور الکیلوسیز اب ایک بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہاں پہ لکھ لیں اس کے بعد ہم نیکس دوسری ویڈیو میں جو ہے نا وہ دوسری جو دیزیزیں وہ دیکھتے ہیں تو جو ہم میں آپ کو ہزار روپے کی نہیں مل گئے ایک لاکھ روپے کی بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر جب مریض کو میٹابولک ڈس آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے سنو جب مریض کو میٹابولک ڈس آرڈر ہوتا ہے کوئی بھی میٹابولک ایسی ڈوسیز یا الکیلوسیز آیا کہ ایسی ڈوسیز اس کو ہو گیا یا پھر اس کو کوئی بھی الکیلوسیز ہو گیا تو اس کی کمپنسیشن کے لیے کون سا سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا اس کی کمپنسیشن کے لیے فار کمپنسیشن کے لیے ہمارے پاس جو سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا وہ ہمارے پاس ریسپائی ریٹری سسٹم ہوگا ٹھیک ہے ریسپائی ریٹری جو ہے نا وہ سسٹم اس کا ایکٹیویٹ ہوگا مطلب سانس والا جو سسٹم ہے اس نے میٹابولک ڈیزیز کے اندر ایکٹیویٹ ہو جانا ہے پھر اس کا بالکل وائس ورثہ اگر کسی پیشنٹ کو جم مریض کو کوئی بھی ریسپائریٹری ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈیزیز کونسی ہے ریسپائریٹری اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے ریسپائریٹری یار ایسی ڈوسیز ہو گیا یار ریسپائریٹری الکیلوسیز ہو گیا اصل میں میری یہ کیا وہ چائے کا کپ رکھا تھا نا وہ اصل میں وہ ساری لگ گئی ٹھیک ہے ریسپائریٹری اسی ڈوسیز یار ریسپائریٹری الکیلوسیز ہو ٹھیک ہے یار تم نے ابھی مسئیبت ڈال لی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو اگر کسی مریض کو ریسپائریٹری ڈیزیز میں ریسپائریٹری اسی ڈوسیز ہے یار ریسپائریٹری الکیلوسیز ہے تو کونسا سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس میٹابولی نے ایڈ ڈی اینڈ ہم نے پی ایچ کو نارملائز کرنا ہے سیون پوائنٹ تھری فائیو سے سیون پوائنٹ فور فائیو کے درمیان درمیان لانی ہے تو یہ بات ہے جب میٹابولی کا مسئلہ ہوگا تو اب دیکھو یہاں پہ میٹابولی کی ایسی ڈوسیز ہو چکے ہیں تو اس مریض کے اندر سانس کا لیول جو ہے نا ہائپر وینٹیلیٹ ہو جائے گا وہ اپنے باڈی سے جلدی جلدی اکسیجن نکالنے کی سی او ٹو نکالنے کے لیے سانس سے دلے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس رسپائر ریٹی سسٹم یہاں پہ ایکٹیویٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا ہائپر وینٹیلیشن کر لے گا پھر یہاں پہ جب الکلوسیز ہو گیا تو وہ رسپائر ریٹی سسٹم یہاں پہ ہائپو وینٹیلیشن الکلوسیز کے اندر ہائپو وینٹیلیشن ایسی ڈویسیز کے اندر وہ ہائپو وینٹیلیشن کر لے گا یہ باتیں آپ کو اگر سمجھ آگئی ہیں تو مور دن ایناپ ہے ٹھیک ہے ہم نیکس ہمارے پاس ہے جی اگر جو رسپائر ریٹی ڈیسیزز ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہمبان میں ڈسکیشن کرتے ہیں ابھی تک جو میں نے پڑھایا ہے اگر کسی نے اس کا سکرین شارٹ لینا تو کچھ تھوڑا سا خوبصورت مان گیا کوشش تو میں نے کی یا کاندنام اچھے لے گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بک سے دکھا دیتا ہوں سوری یہاں پہ دیکھو یہ نارمل ویلیو ہے اس کے اندر پی سی ٹی او ٹو کے نا ایرو گلت لگے ہوئے ہیں آپ نے یہ ایرو پلیز ٹھیک کا لینے ہے اپنی بک کے اندر بھی نا یہ گلتی ہے اس بک کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو پریمری میٹابولک ڈس آرڈر میں میٹابولک میں کیا ہے ہم بائی کاربونیٹ آئین کو دیکھ رہے ہیں ایکسیس ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہو گئے ایل کلوشز ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس یہ اس کا لیول کم ہوگا تو ہمارے پاس وہ ایسی ڈوسز کہلائے گا ٹھیک ہے پھر ریسپیریٹری کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا وہ سی او ٹو کو ہم نے دیکھنا ہے تو میں نے یہاں پہ اوپر آپ کو یہاں پہ ساری بات کی ہے نا ٹھیک ہے تو ریسپیریٹری کے لیے سی او ٹو اور میٹابولی کے لیے ہم نے یہاں پہ بائی کاربونیٹ آئین کو دیکھنا ہے ایسی ہو گیا جس سے نہ سمجھے وہ ریوائنڈ کر کے ویڈیو دیکھیں تو بار بار دیکھو ویڈیو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی پھر ہمارے پاس یہاں پہ ہے جی بائی کاربونیٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ریسپیریٹری کے اندر باقی وہ کہہ رہا ہے نارملائز ایکشوال میں ہم نے کرنی ہے پییا چکو میٹابولیک ایسی ڈوسیز میں ہمارے پاس کیا تھا میں نے بتایا تھا یہاں پہ میٹابولیک میں ہائیڈروجن آئین زیادہ بائی کاربونیٹ آئین ایچ سی او تھری جو ہے نا وہ ہمارے پاس کام ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ ہے پلازما ہائیڈروجن آئین کنسٹریشن جو ہے نا وہ ریکارن ہائپر وینٹیلیشن اس کی سٹیمولیشن میں میں نے کہا تھا کہ میٹابولیک کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ ریسپریٹی سسٹم ہوکے ہائیپر وینٹیلیٹ کرے گا تو مریض جو ہے نا اس کا سانس تیز ہوگا ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ واش آؤٹ کر سکے سی او ڈو کو زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کنی آلسو ٹرائے ٹو گیٹ ریڈ آف دی ایکسیسی کنی بھی اپنی رینیل کن کو ڈیزیز ہوتی تو کنی بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کرے گی تاکہ ہمارے پاس یہ سارے کی ساری اب یہاں پہ ایک اس نے بات کی ہے کہ میٹابولیک ایسی ڈوسیز میں انکریزڈ اینائن گیپ ہو جاتا ہے مطلب جو نیگٹیو چارج ہوتا ہے نیگٹیو چارج بائی کارمونیڈ اور اس طرح کی جو چیزیں ان کے لیے جو اینائن گیپ ہے وہ انکریز ہوتا ہے تو یہ ایک پاس ایسی ڈوسیز یاد اکنے کہ انکریز اینائن گیپ ایسی ڈوسیز وہ میٹابولیک ایسی ڈوسیز کے اندر ہوتا ہے پھر انٹسٹینشن فیسچولہ یا ہائپر کلوریمک ایسی ڈوسیز میں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس کلورائیڈ آئین وہ اس کے تارے آ جاتی ہیں باقی اس نے یہ بیز ڈیفیسٹ کا فارمولہ دیا ہوا ہے جو نارمل بائی کاربونیٹ ہے اس میں سے جو آپ نے میر کیا ہے مریض کا وہ مائنس کر کے ملٹیپلائی کر دینا پوائنٹ ٹو سے اور مریض کا جتنا ویٹ ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے بیز ڈیفیسٹ یہ ایک دفعہ ایسی کیوں بھی آیا تھا بیز ڈیفیسٹ کیسے کرنا ہے تو آپ نے جو ای بی جیز کروائی ہیں اس میں سے جو نارمل ہے اس میں سے مریض کی ای بی جیز نکال دو ٹھیک ہے جو آپ نے میر کی ہے اس کو ملٹیپلائی کر تو پوائنٹ ٹو سے اور ملٹیپلائی جس کا اس کا ویٹ ہے کیجی کے اندر سپوز ستر کلو ستر کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس بیز ڈیفیسٹ آ جائے گا باقی کامن کاز کیا ہے میٹابولیک کے لیکٹی کے شاک ہے ہیوی مریجر لیور ہے کیٹو ایسی ڈوسیز دیرینل فیلیر میں نے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے اور بائی کاربونیٹ آئین کا جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈائریا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو انٹسنیل فیلیر ہائپر کلونومی کیسی ڈوسیز باقی ہائپر وینٹیلیشن جو ہے نا وہ مریض دوسانس دے دو گا سیرم میں اس کے بائی کاربونیٹ انکام ہوں گے پی ہے جس کی کام ہوئی ہوگی ٹیٹمنٹ کیا کرنا ہے جو چیز کام ہے وہ دے دو شاک کو ٹریٹ کر لو پہلے اسیسیٹیٹ کر لو لیکٹیٹ لیور اس کا ٹھیک کر لو وہ کہہ رہا ہے اگر تو سویر کیسیز اس کے در آپ نے سوڈیم بائی کاربونیٹ دینا ہے تاکہ اس کو کارڈی کریسٹ نہ ہو جائے لیکن اگر وہ کیس سویر نہیں ہے تو مائلڈ کیسیز کے در کبھی بھی بائی سوڈیم بائی کاربونیٹ اس کا بائی کاربونیٹ کم رہے ہائیڈوجن زیادہ رہے کیا ہوگا بڑا رہے مریض نہیں اس کو کارڈی کنٹیلیٹی پہ اوپر اثر ہوگا کارڈی کا اوٹپٹ کام ہوگی دیل کا دورہ پڑھ سکتا ہے اس کی آرٹریز جو ویزو ڈیلیٹ ہو جائیں گی خون سارا پولنگ ہونا چروع ہو جائے گا ہائی پو ٹینشن میں مریض چلا جائے گا ویزو کنسٹکٹی اس کے درے اب کیٹاکولامین اگر آپ نے دوائیاں ڈالی ہیں ٹھیک ہے جو افیکٹ کرتی ہیں ویزو کنسٹکٹی میں آئینو ٹروپک ڈرگز ہیں وہ افیکٹ کرنا چھوڑ دیں گی اگر سویر میں چلا جائے اس وجہ سے ایس سون ایس پوسیبل اس کو ٹیٹ کرنا ہے ایلکلوسیز میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس بائی کاربونیٹ آئین کا لیول ہمارے پاس کیا ہے ایلکلوسیز کے اندر تا ایسی ڈوسیز میں یہاں پہ ہائیپو وینٹیلیشن ہے ٹھیک ہے ہائیڈوجن لاز کرے گا جو ٹھیک ہے وومٹنگ میں بہت زیادہ ہو گیا نیزو گیسٹک اس کی ایسپیریشن ہوگی ہائیپو کلیمیا تو ہم نے کیا بیسی کے لیے جب یہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ جو سیل کی اندر سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہائیڈوجن آئینٹ سیل کے باہرانہ شروع کر دیتا تو وہ مزید جو ہے نا وہ الکلوسیز کی طرف مریض چلے جاتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹریٹمنٹ میں یہی ہے ریپوڈی کوریکشن کرنا ہے ایڈگویٹ فلوڈ ریپیسمنٹ الیکٹرولائٹ کوٹاشیوم کلورائٹ باہر سے دے دینا ہے تو آپ کے پاس مریض ٹھیک ہو جائے گا that's all about hopefully اس کے تق پیچھ سمجھ آگی نیکس ہم جو ہے نا یہ ریسپیریٹی ایسی ڈوسیرو الکلوسیز کریں گے وہ لازمی ویڈیو دیکھ لیں نا انشاءاللہ آپ جو ہے نا پکے ڈاکٹر مانجھے گا اس کے بعد یہ ایم سی گل میں آپ کو سالو کر کے لوں گا کس طرح ہوتی ہیں thank you